آپ سی امدھامی کی تصویر دیکھیں ذرا عام لوگوں کی طرح پہلے لائن میں لگے وہ باہر بہت لمبی کتار لگی ہوئی تھی دھوپ بھی زیادہ ہے لیکن سی امدھامی عام لوگوں کی طرح باہر لائن میں لگے اور اس کے بعد اب ان کا نمبر آیا ہے تو وہ اس وقت جو یہ متدان کیندر یہاں پر موجود ہے اسی میں اس وقت موجود ہیں متدانستل پر اور یہاں پر اپنا ووٹ کاس کرنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں یہ ایکسکلیوزیف تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پریوار کے ساتھ یہاں پر سی امدھامی کی تصویر اس وقت آپ کی ٹیوی سکرن پر ہے حالانکہ دیو بھومی کے ریزلٹ پر بھی سبھی کی نظر ہے آپ نے اس سے پہلے وہ تصویر بھی دیکھی جب سی امدھامی نے بھی پوری کی پوری طاقت لگائی ہے اس الیکشن میں کہ کسی بھی طرح سے یہ جو پریڑام ہے وہ بیجو پی کے پالے میں ضرور آئے اور اب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں سبح سات بجے سے مدان چل رہا ہے اور ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو بچ چکے ہیں نو بجے تک کی جو ابھی تک سبح سے تصویر سامنے آئی ہے وہ اپنے آپ میں کافی دلچسپ تصویر ضرور ہے کیونکہ ہر جگہ پر آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے بھیڑ ہی نظر آ رہی ہے سبح سے حالانکہ ابھی جیسے جیسے ٹائم بڑھے گا ویسے ویسے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی لیکن فیلحال یہ تصویر سی ام دھامی کی پریوار کے ساتھ وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں پہلے لائن میں لگے کافی دیر تک اور اس کے بعد جب نمبر آیا تو آپ وہ اس وقت یہاں بوت میں موجود ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں تصویر ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں بلکل عام لوگوں کی طرح یہاں پر کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ انہوں نے یوز نہیں کیا جیسے کچھ لوگ باہر لائن میں لگے ہوئے ہیں دھوپ زیادہ ہے ٹھیک اسی طرح سے سی ام دھامی لائن میں لگے آپ نے جو ووٹ کی اکارڈنگ جو بوت سنکی ہے اس کے اکارڈنگ وہ بھی لائن میں لگے اور اب اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں ایکسکلیوزیف تصویر اس وقت ہم آپ کو یہ آپ کی ٹیوی سٹوین پر دکھا رہے ہیں اور اب یہ یہاں پر ووٹ کاسٹ سی ام دھامی کر رہے ہیں تصویر ہم آپ کو اس وقت یہ دکھا رہے ہیں ایکسکلیوزیف یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہے پانچ لوگ سباہ کی سیٹیں آتی ہیں دیو بھومی کے اندر اور پانچوں سیٹوں پر بی جے پی نے پوری طاقت لگائی ہے کہ یہ پانچ سیٹ بی جے پی کے پالے میں آ سکے اور اسی لئے آپ نے دیکھا کہ نہ صرف سی ام دھامی اتر پردیش کی مکہ منتری یوگی آدھتنات ہو پردان منتری نریندر مودی ہوں گری منتری امیشہ ہوں رکشہ منتری ہوں سبھی دگہ جو نے چناؤی میدان میں اتر کر پوری طاقت پورے زور شور کے ساتھ پرچار کیا اور آج فائنالی وہ دن دیو بھومی کے لئے سامنے آ چکا ہے جہاں سی ام دھامی ابھی اس وقت ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں اور اب سب کی نظر اس کے بعد رہے گی پرینام پر ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں سی ام دھامی اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اپنی فنگر کو وہ دکھا رہے ہیں یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد جو نشان ہے اس کو دکھا رہے ہیں یہ ایکسکلیوزف تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سی ام دھامی کی پریوار کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے اور اب وہ مدان کر چکے ہیں یہ تصویر آپ دیکھیں یہ ایکسکلیوزف تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہیں سی ام دھامی کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں ہم بھی آپ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ابھی تک اگر آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے گھر سے آپ نہیں نکلے ہیں تو جائیے مددان کریے یہ لوگتنطر کا مہاپرب ہے اور آپ سبھی کو اس میں حصہ ضرور لینا چاہیے پریوار کے ساتھ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں سی ام دھامی ان کے پتنی یہاں پر ان کے ساتھ موجود ہیں تصویر اس وقت آپ کی ٹی ویسپرنٹ پر ہے آپ دیکھیں ذرا باہر بھی آپ کو لمبی لمبی کتھاری یہاں پر لگی ہوئی نظر آئے گی ہر بوت پر اسی طرح سے بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں یہ تصویر ذرا آپ دیکھئے آپ کو دور تک یہاں پر لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے سبھی لوگ پہنچے ہوئے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے کیونکہ نو بچ چکے ہیں حالانکہ گرامیڈ علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر تھوڑا دیری سے ضرور لوگ نکلتے ہیں کیونکہ وہ صبح صبح کھیت میں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کام نپٹانے کے بعد ہی ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچتے ہیں دوسری تصویر سنجیف پالیان کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مزفرن اگر سیر سے ایک بار پھر سے انہیں پارٹی نے پرتیاشی بنایا ہے ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں پریوار کے ساتھ سنجیف پالیان وہ تصویر آپ نے دیکھے اور اب ایک بار پھر سے سیم دھامی کی تصویر بھی آپ دیکھتے رہیے یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں اور ابھی لوگوں سے باتشیت کر رہے ہیں جو یہاں پر مدداتا پہنچے ہوئے ہیں ان سے باتشیت کریں سیم دھامی یہ دو تصویر ہیں اس وقت آپ کے سامنے ایک طرف اتراخن کی تصویر اتر پردیش کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سنجیف پالیان پشلی بار انہوں نے علاقی مزفرن اگر سیٹ جیت لی تھی یہاں سے اگر ہم سماجوادی پارٹی کاؤنگریس پرتیاشی کی بات کریں تو ہریندر ملک ہے اور یہ سنجیف پالیان کا پریوار بھی یہاں پر موجود ہے ہم کہنا چاہیں گے جو ہمارے راستر کاؤنگریس پرتی کے مانے پردامنٹ نیندر موڈی جی جنہوں نے اپنے دیش کو ایک نئی دیشہ اور ایک نئی بدلاؤ لائے ہیں انہی کے لئے ہم پوری مہلہ سے پورے سمال سے مہلاؤں سے یہی آگرہ کریں گے کہ ایرسے راستر کو چنے جو ہمارے راستر ہیت جن ہیت اور وکاس پورس کے نام سے ایک ووٹ کا گوہار لگا رہے ہیں دیکھئے اب تک مہلاؤں کے لئے بہت ساری یوجنہیں اور ایک بہت بڑا مان سممان دیا مانے پادان مندر نیندر موڈی جینا ہے تیتیس پرسنٹ آر اکشن دیکھ کریں ایک مہلاؤں کو اتھان کے لئے اور ان کو آگے بڑھانے کا ایک سنکلپ ہے آنے والے سمیہ میں اچھا ہی ہوگا ہم بھی آپ سے ایئے اپیل کرتے ہیں کہ گھروں سے نکلیا اور اپنے ووٹ کے لئے فٹا فٹ سے مدان اس طل پر پہنچئے مدان کرئے پہلے مدان اور پھر جلپان اسی کو آپ بھی فالو کرئے گھروں سے نکلئے دیکھیں ابھی یہی سی ام دھامی بھی فالو کر رہے ہیں کہ پہلے مدان اور اس کے بعد جلپان پہلے ووٹ کاست کیا اور اس کے بعد یہاں پر لوگوں سے باتشیت کی جلپان بھی کیا پریوار کے ساتھ سی ام دھامی ووٹ کاست کرنے کے لئے پہنچے انہوں نے اپنا مدان کر دیا ہے تصویر آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں اتھراخن میں پانچ لوگ سبح کی سیٹے آتی ہیں عردوار سے بھی ہم بات کریں تو یہاں سے تروندر راوت چناؤی میدان میں بیجوپی کی طرف سے دیکھیں ہم نے ہلو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ پہلے مدان کریں اور اس کے بعد جلپان کریں میں نے بھی ابھی دیکھا آپ نے جلپان کیا ہے آپ پہ سامنے ہی تو میں سب سے اندرود کرتا ہوں کہ سبھی لوگ کوئی بھی ایسا رہنا نہیں چاہے کہ جو مدان نہ کریں سب کو اس لوگ تنتر کے مہاپرمہ میں بھاگ لینا ہے یہ ہمارے لئے بہت آوسک ہے پانچ سالوں میں ایک بار ہم کو سرکار چننے کا آوسر ملتا ہے اور ایسی سرکار چننی ہے جو دیش دنیا کے اندر بھارت کا مان سممان تیجی سے بڑھ رہا ہے اس کو اور مجبوطی دینی ہے سسکت بھارت کے سنکل کو مجبوط کرنا ہے موڈی جی کو تیسری بار دیش کا پردان منتری بنانا ہے اس لئے سمست اتراخن واسیوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ احتیاسی مدان کریں اور احتیاسی بجیشری موڈی جی کو دلائیں موڈی جی کو دلائیں